شہر حیدرباد کے راجندنگر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک افسوسناک و شرمناک واقعہ پیش آیا جہاں پر لالچی شوہر اور سسرال والوں نے ایک معصوم پر ظلم و ستم کیا اور اس کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہوئے مزید جہاز اور زمین کا مطالبہ کرتے ہوئے اسے گھر سے نکال دیا گیا اور تین مہینے کی حاملہ خاتون کے پیت پر بھی لات مال گئی میڈیا کے سامنے خاتون کا کہنا ہے کہ اس کا نام سبا ہے اور اس کی شادی حسن نگر میں سیلانی نامی نوجوان سے پانچ سے چھے مہینے قبل ہوئی تھی اور تب سے ہی سبا کو حراسہ کیا جا رہا تھا جس کے بعد سبا کے گھر والوں نے مہیلہ منڈل میں بھی اس کی شکایت کی تھی لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور آج پھر دوبارہ سبا پر شوہر اور سسرال والوں نے حملہ کر دیا اور اسے مارپیٹ کا نشانہ بنایا جس پر اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور سبا کو گھر والوں نے جرمن چائن ہاسپیچل منتقل کیا اور راجہ نگر پولیس اسٹیشن پہنچ کر وہاں پر ایک کیس بھی درج کروایا سبا اور ان کے اہل خانہ نے ہائی ٹیک نیوز سے بات کرتے ہوئے اس معاملے کی ساری تفصیلات بھی بتائی ہیں ہمارے نمائنگے محمد سلمان کی یہ خاص ریپورٹ میرا نام سبا ہے حسن نگر میں شادی ہوئی شادی ہو کے پانچ مہنے ہو رہا دہج کے واسے ٹوچر کر رہے آج سب جنے بات کر کے چھوڑ کے انگے بلکہ میں میرا سونا بھی پورا پین لے کے گئی تھی انہوں نے سب کھیچ کے نکال لے کے تین ننڈا جیٹ جٹھانی ساس انہوں نے مرد سب جنے مل کے مارے مار کے گھر کے باہر حکال دیئے اور آج اچھ اس سے پہلے دو چار پانچ دن پہلے بھی مارے تھے تو میں خاموش آ کے گھر پہ رک گئی مہلا منڈل میں بھی کیس کرے تھے وہاں سے بھی کچھ بھی نہیں ہوا آج وہاں پہ بات کر کے چھوڑنے کے اس سے گئے تو انہوں نے آج پھر مار کے میں کو ہمارے ممی کو سب کو مار کے حکالے کیا کر سکتے کر لو جاؤ تمنا زمین کی ڈیمانڈ کر رہے جاؤ تمہاری اممہ کنے سے پیسے لاؤ بر رہے بول کے ڈیمانڈ آن کر رہے نئے لائے تو تمہاں کو جلا دیتے نئے لائے تو تمہاں کو اوکر دیتے بول کے ایک دو بار گیس بلاسٹ کرنے بھی گئے ہو جیت نو ساڑے نو تولے سونا ڈال لے کے گئی تھی جتہ بھی شادی میں ڈال لے تے ممیلوں کی طرف سے وہ ڈال لے کے گئی تھی تین مہنے ہو گیا پانچ مہنے ابھی پورا کمپلیٹ بھی نہیں ہوا ڈیمانڈ کر رہے کہ جو تمہارے گھر سے بات کر کے ہم آنکو زمین دلاؤ ہم وہ بیچ کے گھر بناتے اور سونا بھی ابھی دیو بولو تمہارے ہمی کنے سے جو ایک دس ہزار لاؤ ایک بیس ہزار لاؤ لے کے آکے ہم تمہاں کو سونا بناتے بول رہے بول کے جیت ٹوچر کر رہے جیت جیتھانی جب کیا بھی نہیں بولے اب ہزبن کو بھی سکھا کہ ہزبن کے ہاتھ سے بھی دو بار مارا کھلانے لگائے سوفے بھی دیئے تو ایسے نہیں دینا ہمارا کو پیسے دینا بولے تو اس کے بھی بیس ہزار روپے لیے سوفوں کے بھی جی میں یہ بچی گا مامو ہوں شادی ہوگے قریب قریب نومبر بولو تو پانس سے چھ مونے گزرے شادی سے پہلے بھی لوگاں یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ سامن نکو دو زمین دے دو ہمارا کو بولو تو سامن آلڈی ہم لاؤ لیے بھائی پورا ہر چیز سے لالی ہے تمہیں جو بولے وہ لالی ہے سامنا بولے تو بھی جبھی بھی یہ سانچک کے دن بھی فل لنگے لنگے گالی گلوس کر کے گئے ڈیمانڈ زمین کی کر رہے لوگاں یہ دو مہنے سے فل دبا کے لڑایاں ہو رہے سنوانا یہ بچھی کو اس سے پہلے مار کے حکا لے ہمارے بھائن جا کے وہاں پہ میلہ منٹل میں کامپلین کرے پھر اسلام بھائی بول کے وہاں پہ اپنا دارو شفا میں بھائی آؤ بات کرے گئے چھوڑ دے کے جاؤ بھائی بھائی بات کرتے گی سونا لاؤ سونا لاؤ بھائی اب ہم لوگاں دس سے بارہ تو لاؤ سونا ڈالے ان کی اوخاط کے حساب سے کیا کرے بچھی کو مارے باد میں ہم لوگاں سونا واپس ہماری بچھی گھر کو لالی در کے لالی آج سونا اونا پینائے کے پورا ہماری بچھی کو بات کر کے چھوڑنے جائیں گے بول کے گئے پہلے مائی گزرا وہاں پہ پانچ مینٹ پہلے مائی تھا میرے پھچے یہ لوگاں ہیں میرے سے میں بھائی بھائی بچھی کو مارنے کی تین بجے رات میں جیٹ گھٹکا مارتا گھٹکا مار کے دونوں چورو مرد کو بھولاتا بھولا کے کیا کرتا ہوں تیری چورو کی بات کیسا سن رہا رہے تو صبح جلدی اٹھنا نہ یہ اٹھنا نہیں وہ لوگاں رات کے شیطانہ ہے صبح صبح چار بجے سوتے ہو لوگاں چار بجے تک ہماری بچھی جگنا یہ وجہ سے بھی تھوڑے بہت لڑائے ہوئے پھر بھی ہم لوگاں کیا کریں آج میں چھوڑنے کے لیے گئے ہم لوگاں گیا آتے کہ بات سے بات بھی نہیں ہوئی ابھی پوری پلانڈنگ میں تھے پانچ ان کے بھائینا ہے ارفان ہے ارفان کے پر ہی دالنا ہے پہلے ارفان کیا ہوا مار سالہ نے بولتے تین مہنے کی پریگنٹ ہے بچھی میری پیٹ پہلات مار دیا نچے گرائے چھے مینے ہو رہے نومبر پندرہ کو شادی ہو گئے سال میں اور ایسی شادی کرے کھانا بھائی آلیشون تریخہ سے کھانا رکھو بولے ہماری گھر کی یہ پہلی دعوت ہے ایسا کرو ایسا کرو بول گئے ہر چیز سے کر کے دیئے ہاں گھر کو گئے وہاں پہ تین ساڑھے تین بجے گھر کو گئے جاتے کہ پہلے مائی اترا بات پت کر رہو ہمارے بھائین ہے بیٹے پورے ہمارے بھائین پوچھے چھوڑنے کے لیے میں کوئی وجہ بتاؤ پانچ میں نے کی شادی کی بچھی کو مارنے کی تیرے امہ کا تیرے بھائین کا بھائین کا بھولکے مارو بولتے ہیں اس کا حسمن مارا اس لیے مارا اس کے بعد ہمارے لیڈیس سین سے چارجیں وہاں پہ پوری پلاننگ کر کے بڑھے وہاں پہ ہمارے سے بچوں کو مار کر پورا سونا کھیش لیا پورا یہ گلے پہ چھڑکیں ہیں پورے اس کے بعد میں ہمارے کو سمجھ میں نے ہمارے باہر نکل گئے سیزہ پیس کے ہونے ہندیٹ پہ پہلے ڈیل پہ کرا میں کمٹین ایسا مسئلہ ہے بلکہ ڈالہ گاں 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 اب یہ مسئلہ ایسا ہے پولیس آلے بھی تھوڑا خاموچ بڑھتے ہیں اس کے اندر اس لئے ہمارے کو یہ گرمہ گرمی بچی کو ہمارے کو ان کے گھر میں خطرہ ہے اب ہم ان کے بچی کو ہم بھیجانا نہیں چاہ رہے ہماری بچی کو اس کے گھر میں نہیں بھیجاتے